حسن بیک صاحب جہنگیر ترین خان جنہوں نے بڑا پیسہ لگایا بڑے فنڈز خرچ کیے ہیں اس الیکشن پر یہ معمولی الیکشن نہیں تھے آئی پی پی نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے منشور ان کی جانب سے جو آیا تھا وہ آل دو کے ریالیسٹک حملوں کو نہیں لگ رہا تھا لیکن اس کے باوجود ملک آمیر ڈوگر کس طریقے سے بھاری لیڈ کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہرایا ہے جہنگیر ترین خان کو تو آپ ان کے اس ایکشن کو ریاکشن کو کس طرح سمجھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھوں گا میرا خیال ہے کہ اس میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کے اچھے ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ انہوں نے ایک شکست تسلیم کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر میں اگر شکست کھا گیا ہوں لوگوں نے اس کا مطلب ہے کہ ہماری پارٹی کو ہماری جو سٹرگل تھی یا جس کاز کے لیے ہم علیہ دا ہوئے تھے اس کو اس کا مطلب ہے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں جانگیر خان ترین کا جو فیصلہ ہے وہ آئی پی پی کے لیے تو پتہ نہیں کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے لیکن اس کے اچھے ہونے کی ضرور دلیل ہے انہوں نے کبھی بھی آؤٹ آف وے جا کے بہت زیادہ نہ کسی پہ تنقید کی ہے اور وہ واقعی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ صدیق ملوچ چاہے وہ جیت گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حقیقت باز یہ ہے یا آمیر ڈوگر صاحب جیت گئے ہیں کیونکہ ان کا اصل جو حلقہ ہے وہ صدیق ملوچ والا تھا جہاں پہ انہوں نے بہت کام کی ہے انہوں نے بہت خدمات سرانجام دیئے ہیں اور یہ ان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سراج الحق نے بھی ریزائن کر دیا اور وہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں رسپانسیبل کہ ایز ای لیڈر اف جماعت اسلامی میں یہ کام جو مجھے کرنا چاہیے تھا یا جس طرح کے ریزارٹس آنے چاہیے تھے میں نہیں دے سکا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ہمیں اصولا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور کھاتے ملے میں یہ سمجھتا ہوں نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے کہ جو آزاد ارکان ہیں وہ اب چونکہ آزاد ہیں سوکار تو وہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ موجزہ جو ہے ہم ملک میں ہوتے رہتے ہیں موجزے اور ابھی بھی موجزہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ابھی بھی یعنی وہ لوگ جو ہے نہ کہیں نہ کہیں وہ شامل ہوتے رہے گے جیسے وسیم وہاں سے لاہور سے چلا گیا ہے تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچنیٹ بات ہے ایک بات اچھی بھی ہے کہ یعنی ایک پارٹی چاہے وہ آزاد ارکان تھے وہ اتنی بڑی اکثریت میں جیت کے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ہے یعنی پارٹیز پہ ایمان زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے کسی جگہ پہ کھڑے رہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں وہ بریادی طور پہ کیا رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل پازیٹ ہوں اس سنس میں کہ یہ الٹی میلی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ رہے ہیں چاہے اس میں وزیر آزم جو ہے میاں نواز شریف صاحب آئے یا شاہباز شریف صاحب آئے اور پریزیڈنٹ زرداری ہوں یا کوئی ایکس وائی زیڈ اور ہو لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کنسنسس ہوگا اور ہم یہ جو سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ درمیان میں بڑی رفٹ آگئی ہے میں نہیں سمجھتا کوئی رفٹ آئی ہے ہاں بارگیننگ پوزیشن پیوز پارٹی کی بہتر ہوئی ہے وہ ڈیفینلی اس کا فیدہ بھی اٹھائیں گے چونکہ آپ کو پتا ہے پالٹس کے میدان میں زرداری صاحب کے مطالق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ استاد ہے اور اس استاد نے ایک اور بات بھی کہی تھی پچھلے دنوں میں کہ جیل جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے اور خان صاحب بھی وہاں سے سیکھ کے آئیں گے میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں میاں صاحب ہوں چھوٹے میاں صاحب ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک پیج پہ آئیں گے جہاں پہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں مل کے بیٹھنا ہے ہمیں اس ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے اچھا آپ کے مطابق خان صاحب بان جوالا ہے خان صاحب ان سے مذاکرات کی بات بھی کریں گے خان صاحب ایک ٹیبل پر بھی ہوں گے آپ کے مطابق ابھی دک تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا حاصل صاحب کے مطابق ایک ٹائم آئے گا کہ عمران خان صاحب ایک پیج پر آئیں گے اور ان سے مذاکرات ضرور کریں گے جن کو وہ آج چور کہتے ہیں کل کو ضرور ان کے ساتھ وہ ڈیل بھی کریں گے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اس پر بھی ڈسکس کر لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے موسیقی